خواتین و حضرات جناب فرید زہر السلام علیکم بغیر کسی تمہید کے اپنے اوقات پہ آ رہا ہوں ہزار ہوت کریں لاکھ تالیاں پیٹیں ہزار ہوت کریں لاکھ تالیاں پیٹیں وہ شیر پڑھ کے رہیں گے جو پڑھنے والے ہیں بہت خود ہزار ہوت کریں لاکھ تالیاں پیٹیں وہ شیر پڑھ کے رہیں گے جو پڑھنے والے ہیں ہمارے صبر کا ہرگز نہ امتحا لینا ہمارے صبر کا ہرگز نہ امتحا لینا وہ داد لے کے رہیں گے جو لینے والے ہیں بہت خوب وہ داد لے کے رہیں گے جو لینے والے ہیں اور حضرات یہ میرا تعریف ہے دیکھئے کہ مجھ کو سکھا سکے یہ کسی میں بھی دم نہیں مجھ کو سکھا سکے یہ کسی میں بھی دم نہیں میرا کلام خود بھی تو غالب سے کم نہیں بہت خوب مجھ کو سکھا سکے یہ کسی میں بھی دم نہیں میرا کلام خود بھی تو غالب سے کم نہیں اور سپنوں میں داد میر سے میں نے جولی سہر سپنوں میں داد میر سے میں نے جولی سہر محتاج اب کسی کا بھی میرا خلم نہیں بہت خوب بہت اچھے حضرات اے خطائی محترزہ تھا کہاں حضرت غالب کی آسمان پر پرواز کرتی ہوئی شاعری اور کہاں مجھے سے حقیر و فقیر کی تک بندی میرا اصل تعریف سمات فرمائے انگلوردو خطا ہے کیسے کھلتا ہے کمل آئی ڈونٹ نو کیسے کھلتا ہے کمل آئی ڈونٹ نو اور کیوں کھوارے ہیں اٹل آئی ڈونٹ نو جی ریلی آئی ڈونٹ نو کیسے کھلتا ہے کمل آئی ڈونٹ نو اور کیوں کھوارے ہیں اٹل آئی ڈونٹ نو تو آپ کا پویٹ ہوئے سمائے سہر تو آپ کا پویٹ ہوئے سمائے سہر کس کو کہتے ہیں غزل آئی ڈونٹ نو بہت خوب کس کو کہتے ہیں غزل آئی ڈونٹ نو بہت اچھے حیدرباد یونیورسٹی کے بھولے بھالے نو جواڑوں کے لیے دو خوبصورت مشورے پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے عشق میں تم یہ کام مت کرنا عشق میں تم یہ کام مت کرنا ان کی راہوں میں شام مت کرنا عشق میں تم یہ کام مت کرنا ان کی راہوں میں شام مت کرنا اور بعد شادی کے یہ بھی یاد رکھو بعد شادی کے یہ بھی یاد رکھو اپنا گھر ان کے نام مت کریں بہت خوب عشق میں تمہیں کام مت کرنا ان کی راہوں میں شام مت کرنا اور بعد شادی کے یہ بھی آدھ رکھو اپنا گھر ان کے نام مت کرنا اپنا گھر ان کے نام مت کرنا پھر عشق میں کیا کرنا چاہیئے وہ فارمولا بھی نوٹ کر لیجیے جی عشق میں تم یہ کام کر لینا عشق میں تم یہ کام کر لینا ان کو باتوں سے رام کر لینا عشق میں تم یہ کام کر لینا ان کو باتوں سے رام کر لینا اور بعد شادی کے یہ بھی یاد رکھو بعد شادی کے یہ بھی یاد رکھو ان کا گھر اپنے نام کر لینا بہت خوب عشق میں تم یہ کام کر لینا ان کو باتوں سے رام کر لینا اور بعد شادی کے یہ بھی یاد رکھو ان کا گھر اپنے نام کر لینا بہت خوب ان کا گھر اپنے نام کر لینا بہت اچھے اور حضرات ایک مشورہ ان معصوم ہستیوں کے نام جن کو ہم بہوے کہتی ہیں جو اپنے ساز کے ظلم سے پیچھتی ہیں ان کے لئے ایک مشورہ ہے چاہے جتنا بھی ستا ہے وہ تجھے چاہے جتنا بھی ستا ہے وہ تجھے از محمد اور سمجھ سے کام لے چاہے جتنا بھی ستا ہے وہ تجھے از محمد اور سمجھ سے کام لے گر جلائے ساس تجھ کو اے بہو گر جلائے ساس تجھ کو اے بہو جلتے جلتے تُو بھی اس کو تھام لے بہت خوب بہت خوب بہت اچھے وا وا چاہے جتنا بھی ستا ہے وہ تجھے بھٹی کو چھوڑنا نہیں چاہے جتنا بھی ستا ہے وہ تجھے عظم و حمد اور سمجھ سے کام لے گر جلائے ساس تجھ کو اے بہو جلتے جلتے تُو بھی اس کو تھام لے جلتے جلتے تُو بھی اس کو تھام لے اور حضرات ایک دو اینگلوں دو خطات بھی پیش کر رہا ہوں اپنی بیگم سے ہی ساجش what is this اپنی بیگم سے ہی ساجش what is this اور پروشن کی سفارش what is this بہت اچھے بہت اچھے اپنی بیگم سے ہی ساجش what is this اور پروشن کی سفارش age 50 ہو گئی پھر بھی سہر age 50 ہو گئی پھر بھی سہر اغدثانی کی ہے خواہش بہت خوب بہت خوب اغدثانی کی ہے خواہش اور یہ خطہ آپ لوگوں کی نظر ہے عشق میں آندھے گریں گے don't worry عشق میں آندھے گریں گے don't worry اثر پہ جوتے بھی پڑھیں گے بہت اچھے عشق میں آندھے گریں گے don't worry اثر پہ جوتے بھی پڑھیں گے don't worry بن کے دولن جب وہ آئے گی سہر بن کے دولن جب وہ آئے گی سہر دن میں تارے بھی دیکھیں گے بہت اچھے بہت اچھے عشق میں آندے گریں گے سر پہ جوتے بھی پڑھیں گے بن کے دلہن جب وہ آئے گی سہر دن میں تارے بھی دیکھیں گے اور حضرت ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ماں کے خدموں کی نیچے جنت ہے اور وارد محترم کو جنت کا دروازہ کہا گیا اس کو میں نے منظوم کیا ہے انگلوردو خطا سمعت فرمائے گوڈ کی کتنی یہ انائت ہے گوڈ کی کتنی یہ انائت ہے آل بندوں پہ اس کی رحمت ہے گوڈ کی کتنی یہ انائت ہے آل بندوں پہ اس کی رحمت ہے میرے ڈیڑی ہے دور جنت کے میرے ڈیڑی ہے دور جنت کے موم کے فٹ کے نیچے جنت ہے بہت خود بہت اچھے بہت اچھے گوڈ کی کتنی یہ انائت ہے آل بندوں پہ اس کی رحمت ہے میرے ڈیڑی ہے دور جنت کے موم کے فٹ کے نیچے جنت ہے موم کے فٹ کے نیچے جنت ہے اور یہ خطہ دیکھئے کہ میری کاش ان سے سگائی نہ ہوتی میری کاش ان سے سگائی نہ ہوتی یہ ہر روز گھر میں لڑائی نہ ہوتی بہت اچھے میری کاش ان سے سگائی نہ ہوتی یہ ہر روز گھر میں لڑائی نہ ہوتی مجھے ایڈیٹ اب وہ کہنے لگے ہیں مجھے ایڈیٹ اب وہ کہنے لگے ہیں انہیں کاش انگلیس سکھائی نہ ہوتی بہت خوب میری کاش ان سے سگائی نہ ہوتی کہ ہر روز گھر میں لڑائی نہ ہوتی مجھے ایڈیٹ اب وہ کہنے لگے ہیں انہیں کاش انگلیس سکھائی نہ ہوتی اور یہ غطہ دیکھئے کہ شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش یہی میری شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش یہی میری مل جائے مجھ کو اچھی سی دلہن خدا کرے شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش یہی میری مل جائے مجھ کو اچھی سی دلہن خدا کرے کرتا ہوں دعا ابھیم اگر گڑ گڑا کے میں کرتا ہوں دعا ابھیم اگر گڑ گڑا کے میں مل جائے میری بیوی کو سوطن خدا کرے کیا مکرے شائر آنا ہے شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش ہے میری بہت خوب مل جائے مجھ کو اچھی سی درہن خدا کرے کرتا ہوں دعا ابھیم اگر گڑ گڑا کے میں مل جائے میری بیوی کو سوطن خدا کرے مل جائے میری بیوی کو سوطن خدا کرے اور یہ خطہ دیکھئے کہ کرکٹ میں بیعت بال کی ہے اہمیت بہت کرکٹ میں بیٹ بول کی ہے اہمیت بہت اور والی بول کے لیے ایک نٹ ضرور ہو اور والی بول کے لیے ایک نٹ ضرور ہو شادی سے پہلے اتنی ضروری نہیں مگر شادی کے بعد گھر میں تو ہیلمٹ ضرور ہو بہت اچھے کرکٹ میں بیاج بول کیے اہمیت بہت کرکٹ میں بیاج بول کیے اہمیت بہت اور والی بال کے لیے ایک نٹ ضرور ہو شادی سے پہلے اتنی ضروری نہیں مگر شادی کے بعد گھر میں تو ہلمٹ ضرور ہو بہت خور اور آخری دو خطات ہیں کھانے کروٹی گت نہیں شہرت کا کیا کریں کھانے کروٹی گت نہیں شہرت کا کیا کریں عزت نہیں تو دھیر سی دولت کا کیا کریں کھانے کروٹی گت نہیں شہرت کا کیا کریں عزت نہیں تو دھیر سی دولت کا کیا کریں لاکھوں میں وہ حسین ہے پر ہے زبان دراز سیرت نہیں تو پھول سی صورت کا کیا کریں بہت اچھے بہت اچھے کھانے کروٹی گت نہیں شہرت کا کیا کریں عزت نہیں تو دھیر سی دولت کا کیا کریں لاکھوں میں وہ حسین ہے پر ہے زبان دراز سیرت نہیں تو پھول چیز صورت کا کیا کریں سیرت نہیں تو پھول چیز صورت کیا کریں بہت خورت دیکھئے کہ شائری کی تعلو سے مرا کیا احساس ہے ہے شائری میں کتنا مزا ہم سے پوچھئے ہے شائری میں کتنا مزا ہم سے پوچھئے اور دھندا ہے یہ بھی کتنا بڑا ہم سے پوچھئے بہت اچھے ہے شائری میں کتنا مزا ہم سے پوچھئے اور دھنڈا ہے یہ بھی کتنا بڑا ہم سے پوچھئے اور مائفل میں بڑی دھوم رہی کل بھی اے سہر مائفل میں بڑی دھوم رہی کل بھی اے سہر کس کا کلام کس نے پڑھا ہم سے پوچھئے ہم سے پوچھئے ہم سے پوچھئے اور دھنڈا ہے یہ بھی کتنا بڑا ہم سے پوچھئے مائفل میں بڑی دھوم رہی کل بھی اے سہر کس کا کلام کس نے پڑھا ہم سے پوچھئے کس کا کلام کس نے پڑھا ہم سے بچھو اور یہ بھی دیکھ لیے کہ غالب کے شہر یاد کیا کیا برا کیا غالب کے شہر یاد کیا کیا برا کیا اور دیوان زوغ بھی میں پڑھا کیا برا کیا غالب کے شہر یاد کیا کیا برا کیا اور دیوان زوغ بھی میں پڑھا اور کیا برا کیا پھر میر کی غزل میں تخلص کو کر کے فیڈ پھر میر کی غزل میں تخلص کو کر کے فیڈ محفل کو میں نے لوٹ لیا کیا برا کیا بہت خوب آئیے ذرا سا خون کا مچھر میں آیا وہ کھٹمل کی برائی کر رہا ہے بہت خوب